ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات بتاؤ کہ میں اداس ہوں تو خوش ہو جاؤں اور خوش ہوں تو اداس ہو جاؤں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس نے کہا صرف ایک جملے میں مجھے بات بتاؤ اور وہ جملہ ایک ہی ہونا چاہیے اس نے کہا کہ یہ بھی گزر جائے گا اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے آپ کو اپنی زندگی کا جو ایک عارضی پن ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ چاہے اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو گزر جاتا ہے خوشیاں بھی گزر جاتی ہیں غم بھی گزر جاتا ہے تو یہ زندگی خود ایک بہت ہی فریجائل چیز ہے ایک بہت ہی ٹیمپریری چیز ہے بہت ہی عارضی چیز ہے سو ہم سب نے گزر جانا ہے یہاں سے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں کتنے لوگوں کی دعائیں لے کے جا رہے ہیں کتنے لوگوں کے چہروں پر مسکرہاتیں بکھیر کے جا رہے ہیں کیونکہ یہی آخرت کا سامان ہے اور یہی صدقہ جا رہی ہے ایک اور بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ نون نہیں تھی یا خیر آپ نے تو بہت چھوٹی عمر میں یہ شہرت حاصل کر لی جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں سڑکوں پہ آپ سے آٹوگراف لیتے ہیں اب تو آٹوگراف لینے کا زمانہ ختم ہو گیا اب تو سیلفیوں کا زمانہ آ گیا تو کیسا لگتا ہے کبھی اپنے اندر وہ غرور محسوس کیا یا فخر محسوس کیا یا اپنے آپ کو بڑا محسوس کیا یا آپ اور ہنبل ہو جاتی ہیں جب آپ کے فینز آپ سے ملتے ہیں اور ان سے پیار سے ملتی ہیں آپ اپنے فینز کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے اگر میں کہوں کہ ہماری جو فیلڈ ہے اس کے اندر مین جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے فینز کو ہی جاتا ہے کیونکہ ہم انہی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے کریئر کا جو آغاز ہے وہ کیا ہی ایز چائلڈ سٹار تھا اور جب میں نے کمرشل کیا تھا تو اس ٹائم پہ کمرشلز کا بہت زیادہ رجحان بھی تھا اور بہت زیادہ لوگ کمرشلز دیکھتے تھے میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناتی ہوں میں تقسیم پہ تھی اور میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہت سارے لوگ میرے پیچھے آئے اور میں انہیں دیکھ کے ڈر گیا اور میں نے اپنی امی سے بولا کہ مجھے واپس گھر لے جائے جائے مطلب یہ کون لوگ ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنے زیادہ فینز دیکھے تھے تو میں نے اپنی امی سے بس یہی کہا کہ مجھ آپ واپس لے چلے تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ دن دیکھنے کے لیے تو ہمارے یہاں لوگ ترستے ہیں اور تم تو اس چیز کو انجوئے کر اور تم اس چیز کو انجوئے کیسے نہیں کہہ رہی ہو تو میں نے اپنی امی سے بس یہی کہا کہ مجھ آپ واپس لے چلے تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ دن دیکھنے کے لیے تو ہمارے یہاں لوگ ترستے ہیں اور تم تو اس چیز کو انجوئے کر اور تم اس چیز کو انجوئے کیسے نہیں کہہ رہی ہو اور میں کبھی بھی مغرور نہیں ہوتی جب بھی کوئی مجھے اپنا فین ملتا ہے بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں جو بھی کچھ ہوں میں انہی کی وجہ سے ہوں اور میں بہت اچھے سے ان سے ملتی ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں ہاں بالکل پیار تو جتنا بھی ملے وہ کمی ہوتا ہے اور میں تو کبھی کبھی اللہ کتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو راست جلتے ہوئے جب ایک پھول بیشتا ہوا بچہ بھی آپ کو پہچان رہا ہوتا ہے جب آپ کو ایک ملک کا وزیراعظم بھی پہچان رہا ہوتا ہے آپ سڑکوں پہ جائیں تو آپ کو لوگ آپ کے پاس آکے گلے ملیں آپ کو گلے لگانے کی کوشش کریں آپ کو ہاتھ ملیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس پہ شاید بہت زیادہ ان کا رویہ بدل جاتا ہے لیکن مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تنی بڑی دین ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو شاید ایکٹرز جتنا بھی کام کر رہے ہوں وہ بالکل بیمانی ہے کیونکہ بے شک اس کا ایک پہلو جو ہوتا ہے ایک ایسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی فائننشل آپ کی سائیڈ ہوتی ہے کہ وہ سٹرونگ ہونے چاہیے لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کی زندگی سے وہ نکل جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا اور یہ محبت میرا خیال ہے اس فیلڈ کی سب سے بڑی ارننگ ہوتی ہے اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم کافی دیر سے ایک ساتھ بیٹھ کے بات وغیرہ کر رہے تھے اور میں آپ سے ملی ہوں تو مجھے بہت 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 اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت لکی محسوس کر رہی ہوں کہ میں آپ کے شو کا حصہ بنی اور کیونکہ آپ ایک بہت ہی کائنڈ اور ہمبل انسان ہیں اور واقعی میں اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی کیونکہ میں آپ کو لیکھ رہی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بھی یہ آپ سے ملنے سے پہلے یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ میں اتنی خوبصورت ایک 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 کرس سے مل رہا ہوں جو کہ صرف چہرے دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے بلکہ جس کا دل بھی بہت خوبصورت ہے وہ اتنی ہنبل ہے اور وہ گاتی بھی بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے اپنے گانا سنایا ہے اور میں مجھے ہوئے کہ آپ انہوں نے ایک بہت خوبصورت سنگر مجھے جا رہا ہے مجھے پرشن یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا جانتی ہیں مطلب بسائیڈز یہ کہ آپ کو لوگ پہچانتے ہیں پاکستان سے ہیلینا باجی کو بہت سارے میسیجز آتے ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے پاکستان کے بارے میں ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اس کی ایک اجا یہ بھی ہے کیونکہ میرا بھائی امریکہ میں ہوتا ہے لیکن اس کے کئی دوست ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ ہمیں پاکستان کے بارے میں بتاتے رہتا ہے اور مجھے اس چیز کا اندازہ تب بھی ہوا جب میرا سیزن پاکستان میں چلا اور میرے بے شمار فالوورز پاکستانی ہی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت عزت دی بہت محبت دی اور اس سے مجھے پتا چلا کہ پاکستانیوں کے دل بہت اچھا ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں میں پاکستان ضرور آنا چاہتی ہوں اور پاکستان اور ٹرکی دونوں کا مذہب ایک ہی ہے تو مجھے اور زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پر آؤں اور مجھے امید ہے جب میں وہاں پر آؤں گی تو مجھے کوئی ایسی بڑا ڈیفرنس نہیں فیل ہوگا کہ میں کہیں اور آئی بھی ہوں اور مجھے وہاں سے وہی محبت ملے گی جو مجھے اپنے ملک سے ملتی ہے اور اسپیشلی جب میں آپ جیسے لوگوں سے ملتی ہوں جن کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور زیادہ اپنائیت کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ سے ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں وہاں کے لوگ بھی آپ کی طرح ہی ہوں گے اور میری اب خواہش اور بڑھ گئی ہے کہ میں جل سے جل پاکستان آؤں اور وہاں پہ لوگوں سے ملیں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کا پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں جب بھی کوئی پردیسی آتا ہے تو اس کو اتنی کھلی باہوں کے ساتھ اتنی فراغ دلی کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ خوشحامدید کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور اس کو بالکل یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی اور ملک سے آیا ہے تو ہم بھی انتظار کریں گے کہ آپ کب پاکستان آئیں گی اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی سوٹ ویوز ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان سب کو انتظار ہوا کہ کب برچن پاکستان آئیں گی اور کب وہ ہمارے نوردن ایریاز آئیں گی کب وہ ہمارے سپائسی کھانے کھائیں گی اور وہ سب آپ کو یقین پاکستان میں ملکم کرنے کے منتظر ہیں we are all looking forward to see you in Pakistan very soon and I'm so happy that I made a new friend today and we'll be connected and we'll definitely be singing and eating together awesome let this corona finish بس دعا ہے کہ صرف پاکستان ترکی سے نہیں دنیا کے ہر خطے ہر ملک سے یہ جو وبا جس نے ہماری زندگیوں کو بلکل ستیہ ناز کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے کہ ہم نہ اپنے پیاروں سے گلے مل سکتے ہیں نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ایک عجیب سی دوری بس اور ہر دفعہ ایک نئی لہر اور ایک نئی ویو آ رہی ہے آج رمضان کے اس خاص عشرے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تمام عالم اسلام کو ہی نہیں تمام دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے اللہ اور ہم دوبارہ سے وہی زندگی گزار سکیں اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ایک عجیب سی دور میں پڑ گئے تھے اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا اللہ نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ جتنا پیار آپ ایک دوسرے میں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں وہی وقت غنیمت ہے تو اس وقت کا ہم دوبارہ سے انسار کر رہے ہیں کہ کرونا ختم ہو and we are all looking forward to get rid of this کرونا and we all you know start that tourism again and seeing our friends again and all those beautiful days come back to our lives again thank you so much برچین بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج وقت گزارا مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ٹیوی پر ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے ان کو بہت خوشی ہوگی برچین پہلی دفعہ پاکستان کی کسی چینل پر انٹریو دے رہی ہیں اور ارتوغر الغازی کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں اور ترکی کے جتنے بھی ڈرامو کے مشہور اداکار ہیں ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عام زندگی میں کیسے ہیں وہ کیسے بات کرتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ان کی زندگی کے معمولات کیسے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مجھے بھی بہت بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں نئے دوست بنا رہا ہوں ہمیں یقین ہے کہ برچین بہت جلدی پاکستان آئیں گی اور دوبارہ ہم انٹریو بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے اور پاکستان کی وہ مہمان نوازی جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہم اس کی ایک مثال ان کو وہاں دیں گے ترکی سے خداحافظ یہ سلسلہ آپ پاکستان سے دیکھیں گے یعنی برانے رحمت کی ٹرانسمیشن کا آغاز اس کے بعد میرے اس سیگمنٹ کے بعد واپس ریزیوم کریں گی ہماری بہت ہی پیاری ریما جی اور برانے رحمت آپ دیکھیں گے پاکستان سے آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ پہ